آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر رابیہ کیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست قلید ایدر اگنج حکین بہت شکریہ میں مزت افسائی کا حیت رئیسہ اور سادہ اکرام کی اجازت سے میرے آج کے مقالے کا عنوان ہے اقبال کا فلسفہ عظمت بشر اور اہد حاضر برطر از گردون مقام اعدمس برطر از گردون مقام اعدمس است تحزیب احترام اعدمس حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ایک اہد ساز شائر ہیں ان کی آفاقی اور ہماگیر پیغام میں پوری انسانیت کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ آشکار ہے اقبال رحمت اللہ علیہ شائر انسانیت اور شائر حقوق انسانی ہے اپنے خطبات مکاتیب مزامین اردو فارسی شائری کے وسیرے سے وہ عظمت انسان اور انسان دوستی کا درس دیتے ہیں قرآن حدیث تاریخ اسلام دانش عالم مشرق و مغربی شعریات کا انتہائی امیق متعلق کرنے کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ ہمیں عظمت بشر کے عظیم ترین علم بردار کے طور پر نظر آتے ہیں انہوں نے فارسی شائری میں اسلامی فلسفیانہ اور شائرانہ فکر کے ذریعے عظمت بشر کے احساس اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے رومی اقبال کے مرشد اور رہبر علمی ہیں رومی اور دیگر اکابرین فارسی شہرہ سے استفادہ کرنے کے بعد حضرت اقبال نے مشرق کے ایک عالی مرتبت دانشفر کے طور پر عظمت بشر کو اپنی اردو اور فارسی شائری کا اہم موضوع پیش کیا اقبال آدم خاکی کے عروج پر تاروں کو خوفصدہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کہیں ماہ کامل نہ بن جائے اقبال رحمت اللہ علیہ صرف ایک عفاقی شائر اور عالمی وفقی ہی نہیں بلکہ ان کے بصیت و دور اندیشی عروج پر فائز ہے ان کی اس پیش کوئی کے مستاق حضرت انسان جیسا ٹوٹا ہوا تارہ چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا انسان زمین پر خلیوت اللہ اور اللہ کا نائب ہے اس نے اپنی ذہانت محنت شعور اور فکری ارتقاء سے کائنات کے اسرار اور رموز نہ صرف سمجھے بلکہ اپنی ترقی کے لیے انہیں مسخر تک کیا سائنس و فلسفہ کی ترقی نے انسان کو نئے جہان تذکیر کرنے کی حمد دی ہے اقبال کی شائری جغرافی اور لسانی اور علاقائی حدود و قیود سے معاورہ ہے وہ پوری ملت کی بات کرتے ہیں جو کسی مخصوص طبقے یا علاقے سے تعلق نہیں رکھتی ان کے نزدیک فاشزم کمیونزم یا کوئی اور نظریہ حقیقی نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک اسلام ہی ایک مستقل حقیقت ہے جو بنی نو بشر کے لیے موجب فلاہ و نجات ہے اس طرح بالی جبریل میں انہوں نے انسانوں کو زمین و آسمان میں سب سے اہم مخلوق قرار دیا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے علامہ صاحب انسان کو خودی اور خود آگاہی کی تعقید کرتے ہیں وہ انسان کو علم کا رسیہ اور نمائندہ قرار دیتے ہیں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبر اور اولیاء کو جو روشنی دی اقبال بھی اسی فکر سے اپنی سوچ کو جلا بخشتے ہیں بننے کی ترغیب دیتے ہیں انسان کا مقام بہت عرفہ ہے اس کی عظمت اور اہمیت کائنات کی اٹل حقیقت ہے قدرت کے نظام کو سمجھنے اور اجادات کی کارفرمائی میں انسان کو خاص جہر فکر اتا کیا گیا ہے انسان اپنی عظمت فکر و عمل اور مسلسل محنت سے کائنات کے ہر گوشے میں چھپی حکمت الہی کا رازدہ بن جاتا ہے اس کے لیے بحر و بر زمین و افلاق اور خلاو فضا تک دعوت فکر کے محرک ہیں حیرت انگیز علمی سائنسی اور فلسفیانہ کارنامے انجام دے کر وہ ترقی کے منزلیں تہہ کر چکا ہے اس کی تقریقی قوت اور فکر رساہ میں تعمیر کائنات اور فلاح انسانیت بنیادی حیثیت کی حامل ہونی چاہیے عظمت بشر کی جس تحریک کا آغاز مغرب میں چودوی صدی میں ہوا دین اسلام پیدائش آدم علیہ السلام سے اس کی عظمت کا اعلان کرتا ہے علامہ اقبال بھی عظمت بشر کے قرآنی نظریہ کو اپنے نظریہ عظمت بشر کی بنیادی اساس قرار دیتے ہیں اقبال سمجھتے ہیں کہ انسان احسن تقریم ہے اقبال جب قرآن مجید کا مطالعہ فرماتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کا موضوع انسان ہے اس کتاب میں قدم قدم پر انسان کو بنی نو انسان کی تقریم اور فلاح کا درس دیا گیا ہے پس اقبال یہ نتیجہ آخرز کرتے ہیں کہ ایک انسان کو علاقائی نسلی لسانی گروہی اور دیگر تمام تأثبات سے معورہ ہو کر بنی نو انسان کی تقریم اور فلاح کی کوشش کرنی چاہیے اقبال کے نزدیک یہ بات انسان کو آفاتیت کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے مقابل بھی وقار عطا کرتی ہے فرماتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اقبال کے مطابق انسان جہالت وحشت درندگی اور خود ناشناسی سے بچ کر عظمت کے عالی مقامات تک پہنچ سکتا ہے اقبال کی فکر قرآن و حدیث سے روشنی پاتی ہے اس نے وہ اسلامی انداز تفہیم سے انسان کو مسلسل عمر اور جہد مسلسل کا پیغام دیتے ہیں جس سے وہ رفت الازوال پا سکتا ہے علام اقبال نے اپنی وفات سے چند ماہ بیشتر جنوری 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے رشن ہونے والے سال نو کے پیغام میں خطاب کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا تھا یاد رکھئے کہ قرآن عرص پر انسانیت کی بقا کا دار و مدار بنی نو انسان کے احترام پر ہے اور جب تک تمام دنیا کی تعلیمی قوتیں احترام آدمیت سکھانے پر مرتقز نہ کر دی جائیں یہ دنیا وحشی خونخوار اور شکاریوں کا اکھاڑا بنی رہے گی اقبال اپنی شائری کے ذیہ انسان کو فلاہ و سعادت کے راستے دکھاتے ہیں فرماتے ہیں بے آدمی نر حسیدی خدا اچھے می جوئی اقبال کی نظر میں غازیان خدا اپنی پرسراریت اور ذوک خدائی میں بے مثال کارنامے سر انجام دیتے ہیں یہ غازی یہ تیرے یہ پرسرار بندے جنہیں دونے بکشا ہے ذوک خدائی دونی من کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی علامہ اقبال نے جہاں انسان کی جہالت وحشت درندگی خود ناشناسی اور تخریبی انداز فکر کا ذکر کیا ہے وہیں انہوں نے انسانی عظمت کے پہلوں کو بھی اجاگر کیا ہے ان کی متوازن فکر ہمیشہ اشیاء اور نظریات کے اچھے اور برے پہلوں سے آگاہ کرتی ہے وہ اچھائی کی مدہ سرائی کرتے ہیں اور برائی کو حدف تنقید بنانے سے اجتناب نہیں کرتے انسان کے بارے میں بھی ان کا یہی رویہ ہے انہوں نے عظمت انسان کے بے شمار گوشوں کو اپنی شائری میں اجاگر کیا ہے انہوں نے اپنی تصنیف تشکیل جدید الہیات اسلامی میں مترد مقامات پر اس موضوع پر اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان جزو خاک ہے اور اسے پیون خاک ہی بننا ہے اقبال اس حقیقت سے انکاری نہیں لیکن ان کے پاس اس کے برعکس یہ دلیل ہے کہ انسان کا خمیر مٹی سے اٹھایا گیا ہے لیکن اس کا جہر اور اس کی روح اتیہ خداوندی ہے شعور و فکر کی جو عالی رسائی انسان کو عطا ہوئی وہ کسی اور مخلوق کو نہ ملی آدم خاکی اپنی عظمت احساس کے ذریعے عظیم ہستی میں تبدیل ہو جاتا ہے انسان کا تعلق بظاہر خاک سے ہے لیکن اس کی سوچ اور ادراک معورہ افلاک ہے جو اپنی خودی کو پروان چڑھا کر اور جہد طویل سے وہ زمان و مکان کی قیود کو توڑ کر عمر حقیقتوں میں جا پہنچتا ہے اہد حاصل میں انسانی خون کی ارزانی بے توکیری سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم اقبال کی افکار و اشار سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی ہم ملت واحد کی طرح اپنی خودی کو بیدار اور توانہ رکھ کر باطل کی قوتوں کے سامنے جڑڑ جائیں تو کوئی چیز ہمیں ہرا نہیں سکتی مسلمانوں کی کھوئی و عظمت اور انسان کا عالی مقام اپنی خودی کو پہچان کر عملے پہم میں مزمیر ہے دنیا بھر کے محذب معاشروں میں انسانی اقدار اور اخوک کے احساس و اطلاق پر توجہ دی جاتی ہے اقبال بھی اپنی قوم کی ہر فرد کو اپنی عظمت وازرفتہ کی یاد دلاتے ہیں آخر میں اقبال کا ایک شیر ہے نہیں نہ امید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے نہیں نہ امید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیر سے ساتھ